آداب محترم ناصرین آپ تمام کار ڈی ٹی وی نائن میں قیر مقدم ہیں بابانی نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت تالاب کٹا ریلوے بریج کے پاس ٹرین کی زد میں آنے سے ایک شخص بریج کے نیچے گر پڑے اور ان کی برسر موخہ ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی محلو کشی ناخت چالیس سالہ محمد فاروخ کے طور پر کی گئی ہے جو کہ شاہی نگر خوبا کالونی کے ریائشی بتایا جا رہے ہیں جو پیشے سے آٹو ڈرائیور تھے اینی شاہدین کے مطابق محلوک محمد فاروخ جو کہ طالب کٹا ریلوے ٹریک سے گزر رہے تھے اسی اسنا میں پیچھے سے آنے والی تیز رفتہ ٹرین کی زد میں آ جانے سے وہ بریج سے نیچے گر پڑے اطلاع کے ساتھی بابانی نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاچی گڑا ریلوے پولیس کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی اور پولیس نے ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ناش کو بغرز پوسٹ ماتم عثمانیہ دواخانہ کے مردخانہ منتخل کر دیا اور مختلف زاویاں سے مزید تفتیش بھی شروع کر دی ہے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کے لیے یہ خصوص ریپورٹ مزید تازہ تین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کریں تلاب کٹا ریلوائی بریج کن جو ٹریک ہے وہ ٹریک کے اوپڑ سے ایک جنے جا رہے تھے یہاں سے ایک بندہ وہ ٹرین مارنے کی طرف سے انہوں بریج کے نیچے گر گئے میں ٹھہرے ہوا تھا جس مقام پہ سات بجے ہوا ٹھیک سات بج رہے تھے جب انہوں گیرے سو ٹرین کے ٹیم پہ جب جاری تھی ٹرین ان کو سونڈ ماری ہارن بھی ماری انہوں نہیں سن سکے نیچے گر گئے انہوں ٹرین مارے بعد جب ٹرین جاری تھی یہ بندہ یہ ٹریک پہ سے جا رہا تھا ٹریک پہ سے جاری میں یہ نیچے جا تھا روٹ پہ ڈھہرے ہوا تھا جب جاتے خود انہوں پولیس والے کا بھائی وہی پولیس والے فائی منٹس میں آگے جب ہی یہ کتنے بجے ہوا یہ ہوا سات بجے ہوا سات بجے ہوا ہاں بھائی بھانی نگر پی ایس ہے ریلوائی والے ابھی نہیں آئے ڈھکا نوٹل بھونی نگر میں رہتے بولے انہوں ڈھکا نوٹل کے پچھے جگہ رہتے ہیں ان کا بیک سیڈ میں شاہین نگر میں گھر ہے ان کا جو